بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین میں ہوں اماد مجید آپ دیکھیں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے سب سے بڑی بریکن نیوز لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوں کپتان کو بڑی خوش خبری مل گئی مشکل وقت میں کپتان کے لیے بڑی خوش خبری سامنے آئی ہے وہ کام ہو گیا ہے جس کی توقع نہیں تھی اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انساء کے لیے بڑی خوش خبری سامنے آئی ہے سینئر مہریکن ہوندان اتزازہ صاحب عمران صاحب کے متعلق کیا بڑی خبر دے رہے ہیں اس کے علاوہ شیرفزن مروس صاحب نے شباشریف حکومت کے لیے کس طرح خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے مریان ماشی صاحبہ کی جو مشکلات ہیں اندرس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے مکمل خبریں اگر چل کر آپ سا سوڈیو میں شیئر کروں گا لیکن تصلاح کی طرف چلنے اس پہلے آگے میرے اس پہلے آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میری صحت کے لیے دعا کیجئے گا میں ابھی امرجنزی سے گھر لوٹا ہوں میری طبیعت کافی زیادہ نحساس تھی بلڈ پریشر آئی ہو گیا تھا اور میری جو دل کی درکندی وہ کافی تیز ہو چکی تھی لیکن الحمدللہ اب میں خطرے سے باہر ہوں اور میں آپ سب کے سامنے آگر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ کے ساتھ خبریں شیئر کروں تو میری صحت کے لیے دعا کیجئے گا اور دعا کیجئے گا کہ پاکستان ہمیشہ سلامت رہے اور دعا کیجئے گا کہ آپ جترے بھی روزے رکھ رہے ہیں اللہ آپ کو مکمل رمضان گزار رہے کی اور مکمل روزے رکھنے کی تو فکرتہ فرمائے بڑھتے ہیں خبروں کے جانب دیکھیں پچھلے چند ماہ سے جب سے امران صاحب کی قومت گئی تھی تو امران صاحب کے لیے جو مشکل ٹائم تھا وہ جا رہا تھا لیکن اب امران صاحب کی مشکلات میں کمی واقعہ ہونے شروع ہو جگئی ہے سب سے پہلے جو امران صاحب کے لیے جو تعدہ ہوا کا جنگا ہے وہ یہ ہے کہ پشاور میں امران صاحب کی حکومت بن چکی ہے لیکن دوسری جانب امران صاحب کی کیسی چوتھیں وہ پشاور آئی کورٹ میں اسلام آباد آئی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں کیسی چاہ رہے ہیں عمران صاحب انٹرا پارٹی الیکشن کروا چکے ہیں اور عمران صاحب کہتے ہیں کہ اب میری منظر دور نہیں ہے اور مجھے عدالتوں سے ریلیف کی توقع ہے اور یقینہ عدالتیں مجھے ریلیف دیں گی آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر سامنے آئی ہے پیشے چند دنوں سے عمران صاحب کے جو بکلا ٹیم ہے اور جو عمران صاحب کے لیگر ٹیم ہے اس کو یہاں عمران صاحب تک رسائی نہیں مر رہی تھی اب سینٹ کے الیکشن کا اعلان بھی ہو چکا ہے دوسری جانب سے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے عمران صاحب کے بکلا کو اور عمران صاحب کی لیگر ٹیم کو عمران صاحب تک رہائی دے دی ہے سوری رسائی دے دی ہے اور عمران صاحب کو انہوں نے ملے کی جانت دے دی ہے اور کہا ہے کہ آپ عمران صاحب کے ساتھ مل سکتے ہیں ہفتے میں ایک دو ملکاتوں کی بجائے انہوں نے کھولی چھوٹ دے دی ہے کیونکہ جو چیف جسٹس عمر فاروق صاحب ہیں اسلام آباد آئی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران صاحب وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں اور ان کے اوپر ایک سو اسی سے زیادہ مقدمات ہیں تو لہٰذا ایک دو ملکاتوں کی کوئی تک نہیں بنتی جو وکیل ہیں جو عمران صاحب کے مقلع ہیں جب چاہیں وہ عمران صاحب کے ساتھ مل سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ڈیالا جیل یا کوئی بھی جیل ہوتی ہے تو وہاں پر ان لوگوں کے اصول ہوتے ہیں تو اصول کے مطابق عمران صاحب کو آپ مل سکتے ہیں دوسری جانب سے پشاور آئی کورٹ میں جو مقصود انشیستیں ہیں مقصود انشیستوں کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے آج پشاور آئی کورٹ کے جو رمار سامنے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کے لیے خطرے کی گھنٹی میں جا رہے ہیں پشاور آئی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ریمارس دے دے ہوئے کہ جو پارٹی جس پارٹی نے اندخابات میں شرکت نہیں کی تو اس کو مقصود انشیستیں کیسے مل سکتی ہیں اب جب میں یہ ویڈیو رکارٹ کر رہا ہوں تو دوسری جانب فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے محفوظ فیصلہ کیا آئے گا یہ مجھے نہیں پتا لیکن ریمارس سے یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب کو مقصود چیستیں نہ ملے لیکن عمران صاحب کے پاس اسلام آباز آئی کورٹ کا آپشن موجود ہوگا اور عمران صاحب کے پاس سپریم کورٹ کا آپشن موجود ہوگا تو یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہاں پر سپریم کورٹ میں ہی حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ مریان واشی صاحبہ کے جو بھائی ہیں حسن اور حسین نواز صاحب وہ پاکستان آ چکے تھے کل آج وہ عدالت پیش ہوئے وہاں ایک دلچسپ منظر ہمیں دیکھ رہے کو ملا عدالت نے جب ان سے سوال پوچھا کہ آپ پاکستان میں آئے ہیں اور بتایا یہ گیا ہے کہ آپ بریٹش ہیں اور آپ کے اوپر جس طرح مریان واشی صاحبہ نے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں تھی تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ میرے بھائی بریٹش ہیں ان کے اوپر پاکستان کا قانون لاغون نہیں ہوتا لیکن آج حسن نواز نے سوری حسین نواز نے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں میں بریٹش نہیں ہوں یعنی کہ انہوں نے مریان واشی صاحبہ کی بات کی تردید کر دی ہے اور مریان واشی صاحبہ کے لیے مشکلات کھڑی یہ نہیں ہے کہ جو علی امین گڑاپور صاحب ہیں ایک طرف ان کی جو نائلی ہے اس کی تلوار بھی علی امین گڑاپور کے اوپر لٹک رہی ہے لیکن علی امین گڑاپور صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہی روزے ختم ہوں گے تو روزوں کے بعد ہم اتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم لانگ مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہاں پر جو غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ عید کے بعد جو تحریک کے انصاف ہیں اس کا دماتم مرس کل اندر ہوگا یعنی کہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے یہ خبر برے کی تھی کہ عید کے بعد اتجاجی سیاست دوبارہ شروع ہو جائے گی ایک طرف تحریک کے انصاف والے لوگ ہوں گے دوسری جانب مولانا فضل الرمان صاحب جو ہیں وہ صدارتی انتخابات کا جسا نہیں بنے وہ پالیمانی سیاست کو خیر بات کہہ چکے ہیں انہوں نے کوئی وزارت نہیں لی اور یہاں سے تحریک کے انصاف کے لیے یہ خبریں آ رہی ہیں تو دوسری جانب پپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات شروع ہو چکے ہیں کیونکہ نون لیگ اپنا بندہ کراچی میں سندھ میں لگانا جاتی ہے تو سید مرادری شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چاہے شباشلی صاحب ہوں چاہے عمران صاحب ہوں ہم اپنی مرزی کے خلاف کوئی یہاں پر کام نہیں کرنے دیں گے اور ہم شباشلی صاحب کے سامنے جا کر اتجاج کریں گے شیر افزار مروض صاحب کی جانب سے بڑا بیان سامنے ہے شیر افزار مروض صاحب کہتے ہیں کہ ہم شباشلی صاحب کی قومت کو نہیں مانتے ہم اس اسمبلی کو چلنے نہیں دیں گے یہ ایک شیاسی بیان ہے اس طرح کے بیانات جب عمران صاحب کی گمت تھی تو تب بھی اس طرح کے بیانات آتے رہتے تھے لیکن شیر افزار مروض صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے جارہانہ انداز سے یہ بیان جاری کیا ہے یہاں پر سینئیس مہر قانون دان اجزادہ صاحب نے انہوں نے بھی ایک بڑا بیان جاری کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران صاحب کو جو اکتیس سال کی سزا ہوئی ہے عمران صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں جنہیں بڑے چھوٹے کیسز یہاں پر توشخانہ اور جو دیگر کیسز ہیں اس میں تقریبا عمران صاحب کو اکتیس سال کی سزا ہوئی ہے تو اعتزادہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران صاحب کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور عمران صاحب کو جو ان کے پاس حق کے دفاع تھا اس کو استعمال کرنے کا موقع نہیں فرام کیا گیا اعتزادہ صاحب کہتے ہیں کہ چاہے عمران صاحب ہوں یا کوئی بھی پارٹی ہو ایون کہ جب میری پارٹی کے اوپر یہ دماغ ترشیزیں ہوئی تھی تو میں اس ٹائم بھی بولا تھا اب بھی میں بولوں گا اور میں چھپ کرنے والا نہیں ہوں عمران صاحب کے حق میں ہمیشہ میں اپنی آواز اٹھاتا رہوں گا عمران صاحب کے جو ان کے اوپر جو سب سے بڑا کیس ہے عمران صاحب کے اوپر اور شاہ محمود قرائشی کے اوپر جو سب سے بڑا کیس اس ٹائم چاہ رہا ہے تو اس کیس کے اوپر اسلام آباد آئی کورڈ نے اندیہ دے دیا ہے کہ وہ کیس بھی میرٹ کی بریاز کے اوپر سنا جائے گا یہاں پر کبھی امکان یہ زہر کیا جا رہا ہے اور یہ بتائیے جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب عید کے بعد چھوٹی عید کے بعد یا بڑی عید کے بعد عمران صاحب کی رہائی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو جائے اور پھر ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب کو بنی گالا میں شپ کر دیا جائے اور ان کو وہیں نظر بند کر دیا جائے یہ تمام تر خبریں آ رہی ہیں یہ تمام تر ان شفاہ سامنے آ رہے لیکن ہوگا وہی جو سپریم کورڈ یا پاکستان کی عدالتیں کریں گی ہمارا کام آپ تک خبریں پوچھونا ہوتا ہے ہمارا کام آپ سے اپنا تجزیہ اور جو بڑے بڑے صحفی ہیں ان کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوتی ہیں یا پھر جو کرنڈ افیرز کی خبریں چاری ہوتی ہیں وہ خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کومنٹ سیکشن میں پھر لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ بات اس طرح کی تھی لیکن یہ خبر یا یہ جو آپ نے تجزیہ دیا تھا تو وہ غلط ہو چکا تھا دیکھیں خبر جو خبر ہمیں سیاستان ان کے موں سے ہم جو خبر سنتے ہیں یا وہ خبر ہمیں پوچھاتے ہیں تو وہ خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تجزیہ اکثر تجزیہ اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے کیونکہ تجزیہ کوئی فائنل خبر نہیں ہوتی تو ان باتوں کو سمجھا کریں میں آپ کے ساتھ یہ تمام تجزیہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ میں پچھلے چند دنوں سے کمنٹ پڑھ رہا ہوں کہ سر آپ کی جو خبر ہے وہ غلطی دیکھیں خبر غلط ہی ہوتی جو تجزیہ میں دیتا ہوں یا بڑے صحافی دیتے ہیں ایون کے شاہد مسود صاحب اور پچھلے چند دنوں سے محمود بشن رکمان صاحب جو ہیں وہ خبریں دے رہے تھے کہ علی من گھڑا پور صاحب جو ہیں وہ انہوں نے شباشتیو صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے تو انہوں نے اپنا تھوکا وہ اچھاڑ لیا ہے اب ان کی جو یہ تجزیہ ہے وہ غلط ہے انہوں نے جو خبر آپ تک دی ہے وہ غلط ہے کیونکہ علی من گھڑا پور صاحب کہ شباشتیو کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں انہوں نے اپنے صوبے کا حق مانگا ہے اپنے فن مانگے ہیں شباشتیو صاحب ہوتے ہیں نوازشی صاحب ہوتے ہیں یا ایون کے بلاو بڑا درداری بھی وزیر آدم ہوتے ہیں تو کوئی بھی وزیر آدم جب وہ اقتدار میں ہے جب پاور اس کے پاس ہے تو جو چھوٹے وزیر ہوتے ہیں یا وزرہ آلہ ہوتے ہیں تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا وہ وزیر آدم سے ہی مانگتے ہیں جب امنان صاحب کی قومت میں بنی تھی سب سے پہلے کے پی کے میں امران صاحب کے پاس اقتدار آیا تھا تو اس ٹائم جو قومت تھی وہ نوازشی صاحب کی چاری تھی تو امران صاحب کے لوگ اور امران صاحب اس ٹائم بھی نوازشی صاحب کے ساتھ ملقاتیں کرتے رہے ہیں تو یہ ملقاتیں ہوتے رہتی ہیں یہ روٹین وائس چیزیں ہیں ہاں لبتہ علیہ مینگنڈا پورڈ شیرف سن مروہ صاحب بیریسٹر گوریل گاند صاحب یا کوئی بھی بڑا لیٹر اس چیز کا بیان دیتا ہے یا ایسا بیان جاری کرتا کہ ہم شبائشلی صاحب کو وزیراعظم مار رہے ہیں اور ہم اتھیارٹ آ رہے ہیں تو پھر اس ٹائم بات ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب بات ڈیفرنٹ ہے نیکس ویڈیو تکلیف دے جاتا اللہ آپ سب کا مینہ اثر ہو ویڈیو دیکھ رہیں گے شکریہ آپ کی قیمتی وقت ہے شکریہ برائی کرم دعا کیجئے گا میں ویڈیو بنا رہا ہوں میرے جو الفاظ ہیں وہ میرا ساتھ نہیں دے رہے اور میری آواز بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی کیونکہ ابھی تک میں اس چیز سے نکلا نہیں ہوں کیونکہ ایک دفعہ جب بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یا پھر اس طرح دل کی درکن تیز ہو جاتی ہے تو پھر وہ بندہ سٹیپل ہونے میں تین چار دن لگ جاتے ہیں تو دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے سلامت رکھے اللہ حافظ پاکستان دن بات وفاجہ پاکستان دن بات